اگر آپ نے ابھی تک پبلک ایفیر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ یہ موجود بیل کیکن بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے مل جائے کریں چلے آئیے ویڈیو کی طرف مسلم مکنون نے مشترکہ سردارتی امیدوار کے لیے یوسف ازا گلانی کا نام اپوزیشن کے سامنے رکھ دیا تاہم پیپس پارٹی نے اتزاز حسن کا نام واپس لینے سے انکار کر دیا ہے سدارتی امیدوار کے لیے یوسف ازا گلانی کا نام رکھا ہے جو سابق وزیراعظم بھی ہیں لیکن اب تک یہ اختلاف برقرار ہے اپوزیشن اتحار میں شامل مددہ مددہ حمل کے سدر مولانا فضل ریمان نے پیپس پارٹی کے موقف کی حمایت کی ہے پیپس پارٹی سدارتی امیدوار کے لیے پہلے ہی اتزاز حسن کا نام واپس لینے سے انکار کر چکی ہے مسلم مون کا اعتراض مسلم مون کا اعتراض مسترد بھی کر چکی ہے ذرائع کے مطابق مولانا فضل ریمان نے شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور انہیں سدارتی امیدوار کے حوالے سے پیپس پارٹی کی قیادت سے ہونے والی ملقات سے آقا کیا ذرائع کے مطابق مولانا فضل ریمان کا کہنا تھا کہ آنسف سرداری نے اتزاز حسن کا نام واپس لینے سے انکار کر دیا ہے جبکہ انہوں نے شہباز شریف کو اپنے موقف میں لچک پیدا کرنے کی ترخواست کی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل ریمان نے پیپس پارٹی کے موقف کی حمایت کی تاہم شہباز شریف نے سدارتی امیدوار کے لیے اپنی پارٹی سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے ذرائع کے مطابق مسلم مقنون کو اعتراض حسن کے بطور سدارتی امیدوار پر تحفظات ہیں تاہم سدارتی امیدوار کے لیے پیپس پارٹی کے سیوسف عزا گلانی کے نام پر اتفاق کر سکتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے یوسف عزا گلانی کے نام پر اتفاق ہو گیا تو نون لیگ اپنے امیدوار کے نام واپس لے لے گی یاد رہے کہ کل تک اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سدارتی امیدوار کا نام پیش کرنا ضروری ہے اسی طرف پیپس پارٹی کے رینما خوشیصہ کا کہنا ہے کہ ماضی میں گزر گیا اور اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے عبید ہے کہ نون لیگ ہماری بات سمجھ کر مصبت فیصلہ کرے گی خوشیصہ نے کہا کہ مسلم نون میں بہت سے معاملات فہم لوگ ہیں شہباز شریف سمجھدار سہستدان ہیں ان پر اب بڑی ذمہ داری ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی کو تعلقیوں ختم کر کے آگے بڑھنا ہوگا دوستہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو شیئر اور لائک اور کمنٹ کیجئے تینک یو